جہاں روس اور یوکرین ویواغ کے چلتے یوکرین پر روس کی مسائلیں تابر توڑ حملہ کر رہی ہیں جہاں پوری دنیا پریشان ہے تو وہیں یوکرین کی رازدھانی کیو میں پڑھنے والے گازیپور کے شاتر محمد سیف خان نے پریجن لگاتار پریشان ہے گازیپور کے کاروباری شہاب الدین خان اور ان کا پریوار اس سویے ٹی وی کے سامنے سے ہٹ نہیں پا رہا ہے سیف خان یوکرین میں ایوونا فرانک ویس نیشنل ماریکل یونیورسٹی کیو میں ایم بی بی ایس پورتی ایر کے چھات رہے ہیں ان کے پتا شعاب الدین خان جو گازیپور صدر کوتوالی شتر کے سید وارہ محلے کی نیوازی ہیں یوکرین میں فسے سیف خان شعاب الدین خان کے سب سے بڑے بیٹے ہیں جو پشلے چار سال سے یوکرین میں ڈاکٹری کی بڑھائی کر کے لیے گئے ہیں سیف کے پتا شعاب الدین وہاں کے تازہ حالہ سے بہت چنتت لگ رہی ہیں اور سرکار سے گوہار لگا رہے ہیں کہ جل سے جل سیف کے ساتھ سبھی بھارتے سٹوڈنٹس کو وہاں سے باہر نکال لیا جائے ماملہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ یوکرین میں پڑھتا ہے ایم بی بی ایس کر رہا ہے اور اس کا چودھا سال ہے وہاں پہ اس بیچ میں وہاں پہ جنگ شڑ گئی روس اور یوکرین میں اب وہاں بچہ پندرہ دن سے پریاش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے ہم لوگ وہاں سے نکل جائے لیکن ساری فلائٹیں نیرست ہیں کوئی بیوستہ نہیں ہے اور ہمارے انڈین ایم بیشی کو ہمارے پدھار منتری جی کو سب کو وہاں پیسے بچے کال کر رہے ہیں میسیج دے رہے ہیں کہ ہم لوگوں کا انتجام کرائے جائے ابھی گورنمنٹ دو دن سے ایک سن میں آئی ہے جو کہہ رہے کہ گھبڑاو نہیں ہم بچوں کو نکالے چاہ دہ ست میں ہیں لوگ چونکہ وہاں بم بلاسٹ ہو رہا ہے ائرپورٹ اڑا دیئے گئے اور کھانے کے بھی پریشانی ہو رہی ہے بھائیے فرینک ویس میڈیکل یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں یکرین میں بات ہوئی تھی وہ پندرہ دن سے مطلب انڈیا آنے کے لیے پریشان ہے وہاں پہ جنگ سٹارٹ ہو چکی ہے اور دو دن سے کو زیادہ ہی وہاں پہ سٹارٹ ہو چکی ہے اور آج تو بم بلاسٹ وغیرہ بھی ہوا ہے وہاں پہ ائرپورٹ وغیرہ بھی اڑا دیئے گئے ہیں تو وہاں پہ وہ پریشان ہے آنے کے لیے گھر پہ اور انڈین ایمبیسی کو اس نے کال بھی کیا تھا اور وہاں پہ جتنے بھی انڈین بچے فسے ہوئے ہیں انہوں نے بھی کال کیا میسج کیا ٹویٹ بھی کیا بٹ ابھی تو کچھ انڈین ایمبیسی نے کیا نہیں ہے ہاں گورنمنٹ ابھی کچھ ایکشن لے سکتی ہے میبی اور شاید لے یوکرین میں فورٹھ یئرز ایمبیس کا سٹوڑھائی کر رہا ہے پچھلے پندرہ دنوں سے قریب قریب دو ہزار سے اوپر اسٹوڈینٹ جو انڈین ہیں وہ فسے ہوئے ہیں ساری کوششوں کے بعد پچھلے پندرہ دن سے کوشش ہو رہی ہے کہ جنگ سٹارٹ ہونے سے یا جنگ ہونے سے پہلے جو آسار جنگ کا چل رہا تھا سارے بھارتی اپنے گھر کو پہنچ سکے لیکن کسی بھی ٹیکنیکل ریزن سے میں اس بات کو نہیں بات ایکسپلین کر سکتا کسی ٹیکنیکل ریزن سے اب تک وہاں سے صرف پچھلے ایک ہفتے پہلے دو سو اڑتالیس لوگ کی آئے ہیں اور ڈیلی یہ ہوتا ہے کہ فلائٹ آ رہے ہیں آ جائے گی بھبڑائے نہیں اشواشن پہ چل رہا ہے اور حالات کل سے اتنا بھگڑ گیا ہے کہ وہاں کا ائرپورٹ اڑا دیا گیا ہے ائرپورٹ جو ہے کالیج اور جو ہاسٹلز اور جو فلائٹ ہیں ان سے صرف دو کلومیٹر کی دوری ہے اور وہ آج اڑا دیا گیا ہے اور اس سے کیا ہے کہ جتنے بھی انڈیان سٹرنٹ ہیں وہ جو پچھلے پندرہ دن سے صبر کر رہے تھے ان کا صبر کی سیمہ آپ بلکل حالات بہت ہی زیادہ وہ نربس ہیں جو پچھلے 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 پچھل